بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیو فیملی این فرنس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے صحت تاندرستی دے آپ سب کو برکتیں تعاف فرمائے آپ کی روزی میں ایمان میں صحت میں کاروبار میں گھر میں خوشیوں میں اولاد میں برکتیں تعاف فرمائے آمین سم آمین والحمدللہ رب العالمین اس دعا کے بعد آغاز کرتے ہیں آج کے بلوکات جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا لانچ ٹائم کا کھانا ہے جو میں سینویچ بنایا تھا چیز سینویچ اور میں نے ایک دیر سپگیٹی بنائی تھی آپ کے ساتھ میں سوچا کہ تھوڑا سا کلیپس اس کے شیئر کر لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا آج میرے جو ولوگ کا ٹاپک ہے عورت اور اس کا سٹیٹس اسلام نے تو عورتوں کو بہت بڑا سٹیٹس دیا ہے بہت اس کو عزت بخشی ہے بہت اس کو پرٹیکشن دی ہے اور اس کے علاوہ جو دنیا ہوتی ہے نا تو وہ عورت کو کس نظر سے دیکھتی ہے تو یہ میرا بہت ہی ورنگ ٹاپک ہے آج کہ آج جو چودہ فروری ہے فورٹینٹ آف فیبرری اور کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے ہے پیار کرنے والوں کا دن ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف جسے آپ پیار کریں جا عشق کریں جا جس کو آپ پیار کر سخار کرنا چاہئے انہی کا دن نہیں ہے یہ پیار ہمیشہ کے لیے ہونا چاہئے احترام ہمیشہ کے لیے ہونا چاہئے احساس ہمیشہ کے لیے ہونا چاہئے ہم میں بہت افسوس سے کہتی ہوں بہت اپسٹ ہو کے کہتی ہوں کہ عورت کو صرف وہ استغفراللہ 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 نعوذ بلہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں جو خود بہہودہ ہوتے ہیں وہ بہہودگی سے دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں شرم ہجار نہیں ہوتی وہ صرف عورت سے فلرٹ کرنا پسند کرتے ہیں عورت کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے کوئی حق حقوق پورا کرنا نہیں چاہتے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے اور جب وہ باہر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی عورت ہو تو جس کے ساتھ ہم رومینس کریں جس کے ساتھ ہم بس سنسیر نہیں ہیں وہ نہ تو اپنے آپ سے سنسیر ہیں اور نہ ہی وہ دوسرے عورت سے سنسیر ہیں اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے دیکھنے میں اس کا خوبصورت ہے اس کے اخلاق اچھا ہے اس کے کامکاج اس کا اچھا ہے اچھے گرانے سے ہے کوئی بھی وجہ ہے اس کو پسند آ جاتی ہے تو اس کو پرپوس کریں اس کے گھر رشتہ بیچیں اور اچھے طریقے سے بات چیز کر کے تو نکاح میں لے لیا جائے اٹینشن صرف نکاح ہونا چاہیے نہ کہ ٹائم سپینڈ کر کے تو ایک دوسرے کو خراب کرنا اور ایک دوسرے کا ٹائم ضائع کرنا اور ایک دوسرے کی عزت اچھالنا یہ بہت ہی بری بات ہوتی ہے اور اتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور اتنا وہ خرابی پیدا ہوتی ہے پھر جو لڑکا خود اس کے ساتھ خراب کر رہا ہوتا ہے وہ اس پہ اتبار کرتی ہے تو وہ بعد میں یہی کہتا کہ تم پتہ نہیں کتنے کتنے اوروں کے ساتھ اسی طرح ٹائم سپینڈ کرتی ہوگی اور یہ اتنا بڑا الزام ہوتا ہے کہ اس کے نظر میں تو اس کی کوئی عزت اور کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو اس طرح اس کی عزت کو اچھالنے بھی شورا ہو جاتا ہے بلیک میل بھی کرتا ہے اور بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں اور اسلام میں اگر کوئی لڑکا چاہے لڑکی یہ زنا کرتا ہوا شرع عام نظر آ جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بڑے مدان میں رکھ کر ان کا اوپر پتھر برسائے جائیں زور زور سے پتھر مارے جائیں کہ وہ تڑپ تڑپ کر وہاں پتھروں کی وجہ سے سنسار ہو جائیں مر جائیں یہ ان کی سزا ہے تو اگر معاشرے میں جو بھی کوئی غلط کرتا ہے اور غلط کرتا ہے تو پھر اس کو سزا ملے تو پھر باقیوں کو تکان ہو جائیں گے تو وہ برائیوں سے باچ جائیں گے اور ہمارے یہاں پہ وہ جو عورت ہوتی ہے بیوہ ہوتی ہے مجبور ہوتی ہے گریب ہوتی ہے وہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ ضروری کام کاج کے لیے جب خواہند نہیں سر پہ ہوتا جب نشے میں لگ جاتا ہے جو کمیونٹی کا کوئی بہنبائیوں کا معاشرے کا فرض ہوتا ہے کہ عورت کی ضروریت کو فراہم کیا جائے جب وہ معاشرے کے آگے ہاتھ طلب اٹھاتی ہے کہ جی مجھے میری مدد کی جائے میں ضرورت ماند ہوں تو وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ نہیں ہماری ضرورت پوری کر اس لیے پھر تماری ضرورت پوری ہوگی اور اپنی حفظ کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر وہ نشانہ بنتے ہی چلے جاتے ہیں اس سے معاشرے میں ناسور پیدا ہوتا ہے خرابی پیدا ہوتی ہے تو جو اسلام نکلا تھا بڑی شان سے مکہ سے وہ آج دربدار ایسے گروں کے ہاتھ کمزور ہو چکا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے اپنے کو لیکن اسلام پر عمل نہیں کرتے عورت کا احترام نہیں کرتے نہ عورت کو جائدات سے حصہ دیتے ہیں عورت کو حصہ تب ہوتا ہے جب اس طرح عورت مجبور ہو جاتی ہے اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا کوئی پرٹیکشن نہیں ہوتی تاب اس کے باپ کا جب بھائیوں کا جب خاند کا جب بیٹوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو بہن کو بیٹی کو سہولت فرہام کرے ان کی پرٹیکشن کرے ان کے سر پر ہاتھ رکھے ان کے سر پر دپتہ اوڑ کے رکھے اس کو چار دواری میں رکھے کہ کوئی خرابی پیدا نہ ہو تاب ہم سو جاتے ہیں ہم نے کوئی پرواہ نہیں ہوتا کوئی جیئے کوئی مرے ہم اپنی عیش میں اپنی ارام میں اپنے لالچ میں لگے رہتے ہیں تاب یہ عورت بچاری بہت مجبور ہو جاتی ہے اور اس مجبوری کا فائدہ بغیرت لوگ دیکھتے ہیں عورت کو دنیا میں بہت لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں کچھا کھا جائیں گے سڑکوں میں اوارہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایسے تاڑ رہے ہوتے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میرا بسنا چلے کہ میں ان کی آنکھیں نکال کے باہر رکھ دوں کتوں کے آگے ڈال دوں اتنا مجھے ان پر غصہ آتا ہے اس لئے اسلام نے کہا ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کام سے آپ باہر نکلیں تو پردہ کر لیا کریں اپنے آپ کو ڈھاپ لیا کریں اپنی کور کر لیا کریں میکسیمم جتنا بھی آپ کور کر سکیں مینیمم تو اتنا ہے نا کہ آپ کا تھوڑا سا مو نظر آ جائے اور ہاتھ کی کلائی نظر آ جائے جتنے میں آپ حاج جا عمرے کے لیے اپنا بازو اور مو نظر آتا ہے اور میکسیممم یہ ہے کہ آپ پورے کا پورا بھی چہرہ ڈام سکتے ہیں میں سلام پیش کرتی ہوں وہ انڈیا کی مسلمان لڑکی کو جس کو لوگ پریشرائز کر رہے تھے کہ تم برکہ کیوں پہنتی ہو ہم نے نہیں برکہ پہنے دینا اپنے اریے میں اور وہ جو ہندو کے لوگ تھے لڑکے تھے تو وہ اس کو مجبور کر رہے تھے کہ ہم آپ کو انہارسمنٹ کریں گے انہارس کریں گے کہ آپ نے یہ برکہ کیوں پہنا ہے تو وہ ڈری نہیں ہے وہ اللہ کی بندی اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہوئے بہار نکلی ہے میں اس کو سلام پیش کرتی ہوں تو یہ اسلام ہے اسلام نہ صرف ہمارا مسلمانوں کا ہے اسلام سب کا ہے نون مسلم کا بھی ہے ہاں دنیا کے کونے کونے میں ہر ایک نے اسلام سے فائدہ اٹھانا ہے اسلام پر چل کر ان کی دنیا میں بھی کامجابی ہے نجات ہے اور آخرت میں بھی ہے اسلام نہ صرف یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سناتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کیسے کرو اور کیسے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اور یہ زندگی تو ٹمپریری ہے ہر ایک کو پتا ہے تو جس رب نے ایک پانی کے کترے سے اللہ نے انسان کو پیدا فرما دیا یہ اتنی دنیا بڑی بنا دی وہ اس چیز پر قادر المطلق ہے کہ وہ وہ ہمیں قیامت کے دن ہم روح کے ساتھ جو اللہ کے پاس روح ہوتی ہے دوبارہ زندہ اٹھا لے گا بے شک کوئی کسی کو جلا دیا گیا ہے بے شک کسی کو پانی میں بہا دیا گیا ہے بے شک کوئی قبر میں دفن ہے بے شک وہ سب مٹی بن گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کن فا یا کون اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے اور وہ بڑی عزت عظمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی وجہ سے عزت ہے ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں لوگوں کی عزت ہم سے ہے تو یہ جب عزت عورت سے ہے نا وہ ہجادار مائیں ہجادار بیٹیاں ہجادار بہنیں ہجادار بہویں ہجادار جو ہوتی ہیں نا وہ ہجادار بیٹے وہ پیدا کرتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں کہ آپ نے ہمارا سر نیچہ نہیں کرنا جب کبھی کہی کوئی عورت نظر آ جائے تو یہ سمجھ کر نظر نیچی کر لینا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو یہ بھی عورتیں قابل احترام ہیں کوئی چھوٹے سے چھوٹے کپڑے پہن کر بھی کوئی عورت آ جائے کوئی فہاشی بھی کرنے لگے تو اپنی نظروں کو گیس کو جکھا لیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مرد کو حکم دیا ہے کہ اگر عورت آ جار ہی ہے پردے میں ہے جگہ پردے میں تو اپنی نظروں کو اپنے گیس کو جکھا لیا کریں اپنی نظر کا پردہ کیا کریں پھر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا عورت کو کہ تم بھی جب بھی ضرورت کے ساتھ باہر نکلو تو اپنے آپ کو کور کر لیا کرو اب کورنگ کیسی ہو بے شک وہ لینگا پہنا ہے فراک پہنا ہے جبا پہنا ہے بڑا تو پٹا لیا ہے شول لیا ہے ٹوپی والا برکا لیا ہے جس طرح مزی مقصود ڈاپنا ہے یہ نمائش کرنا نہیں ہے اتنا بریق کپڑا نہ پہنے جس سے اس کا جسم نظر آئے اور اتنا ٹائٹ کپڑا بھی نہ پہنے کہ جس سے اس کے جسم کے عبار نظر آئیں اور اتنا وہ چمک دمک والا چمکیلا پڑکیلا بھی کپڑا نہ پہنے جس کے وہ کھا مکھا لوگوں کی اٹینشن کا سبب بنے ٹک ٹک والی شوز نہ پہنے بہت سٹرانگ پرفیوم نہ لے کہ مردوں کو ایسے اٹریکٹ کرے گا کہ یہ پرفیوم لگا کے کون بندہ گزر رہا ہے اور نہ ہی اتنے وہ چھن 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 والے پذیبے پہنے وہ نمائش بنے جیسے بالکل سادگی سے نکلے بڑی ساری شوال سادہ سی کسی بھی ڈیلسی کلر کی وہ پہن کے چلے تو پھر وہ تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے پی ہوئی جیسے ایک پریزنٹ ہوتا ہے جتنا وہ باکس میں کور ہوتا ہے اتنا وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے اتنا وہ پرٹیکٹیٹ ہوتا ہے تینکیو فر وچنگ سی یو سون ویدھ نیکسٹ انٹرین